سبسکرائب کریں فولی فور وولڈ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری نیو تمام آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فولی فور وولڈ یوٹیوب چینل میرا نام ہے آزم اور یہاں پر آئیے ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اس میں میں آپ کو جو ہے وارٹر ڈرین جو ہے وہ واش کرنا سکھانے والا ہوں کیونکہ آپ کی اس طرح سے آسانی سے وارٹر ڈرین کو واش کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے سیلنگ ٹائپ کیسر ٹائپ ائر کنیشنرز ہوتے ہیں ان کی آپ ہی میج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے ایسی چارٹن کے جو نورمل ہمیں جو ہے کیش اینڈ کیڈی سٹورز میں اس طرح کے سٹور وغیرہ میں ہمیں مل جاتے ہیں تو ان کو آپ کیسے جو ہے واش درین کو واش کر سکتے ہیں اکثر درین میں بلوکی جا جاتی ہے تو درین کو آپ واش کر سکتے ہیں میں ابھی لائیو بھی آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا لیکن یہاں پر ایک سیمپل چھوٹا سا میرے ایک ڈائیگرام بنائی ہے جس سے آپ کو سمجھنا آسان ہوگا اور بعد میں جو میں ویڈیو بھی پلے کرنے والا ہوں اس میں آپ کو جو ہے بہت ہی آسانی سے سمجھ جائیں کیونکہ آپ کے بائنڈ میں ہوگا کہ اس کی کس طرح سے پائپنگ وائرنگ ہوئی ہے جو کہ اس کی پانی والی پائپ کی وائر ہوئی ہے تو چلے یہاں پر جہاں پر جو ہے اس کی وائٹر لائن جو ہے وہ کس طرح سے کام کر رہی ہے ابھی یہاں پر میں نے ایک دو تین چار یونٹ بنائے ہیں سیرنگ والے چار یونٹ بنائے ہیں ان کے ساتھ یہ جو لائنگ جا رہی ہے کنیکٹ ہوئی ہے جیسے بھی یہاں پر اینڈ ہے یہ اس کی ڈرین کی پائپنگ ہے وائٹر درین اس کی پائپنگ ہے اس کی جو ہے یہاں سے یہاں آئی ب elementos ڈال کر ہم نے یہاں پر کنیکٹ کر دی یہاں پر ٹی لگی پر ٹی لگی ایک یہاں پر ویسٹ کی طرف چلا گیا اوکے اور ٹری کے اپوزٹ جو پائپ ہے وہ ہم نے اس والے ایسی کو دے دیا تو مطلب اس طرح سے ہم نے اس کا جو ہے پائپنگ کی ہے تو اگر آپ ایک ایک کی ڈرین سیپرٹ سیپرٹ دیتی ہیں تو وہ بھی آپ مطلب دے سکتے ہیں جیسے اس کی ڈرین ہے سیدھی چلے گی ویسٹ میں اس کی بھی سیدھی چلے گی اس کی بھی سیدھی اس کی بھی سیدھی لیکن یہاں پر کمپنین نے کام کچھ اس طرح سے کیا ان کی سب کی ڈرین کو ایک ساتھی دے دی ہے اب آپ کے مائن میں آ رہا ہوگا کہ یار اس کا پانی سلو سلو جائے گا اس کا بھی بہت زیادہ کٹھا ہو جائے گا لیکن اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک واتر پمپ لگے ہوتے ہیں جو کہ اس کی ڈرین کا پانی جو ہے آگے خود نکالتے ہیں جیسے ہمارا نورمل ائر کریڈیشنرز ہوتا ہے جو کہ سپریٹ ایسی ہوتا ہے اس میں واتر پمپ نہیں ہوتا اس پر سلو سلو جو ہے پانی آتا ہے لیکن اس میں واتر پمپ لگے ہوتے ہیں جو کہ اس کے پانی کو باہر ڈرین سے پکڑ کر نکالتے ہیں تو مدلہ وہ پریشر سے آسانی سے نکالیں گے تو سب کے جو ہے پانی یہاں پر کٹھا ہوگا اور یہاں پر سلوپ بنی ہوگی تو یہ ہمارا ڈرین جہاں پر بھی ہم نے جو ہے یہ ویسٹ کرنا ہے پانی ہم ویسٹ کر دیں گے اب ان میں بلوکی جا چکی ہے دو تین ائر کنڈیشنر جو ہے وہ واتر روپ کرتے ہیں پانی نیچے پھینکتے ہیں وہی پر روم میں ہی ہال پر ہی تو اب آپ اس کو واش کیسے کر سکتے ہیں سب ہی ڈرین کو کیونکہ یہاں پر تو ہم اپنا جوئنٹس لگائے ہوئے ہیں ٹی وغیرہ لگی ہے ایل بو وغیرہ لگی ہے تو اس طرح کی ڈرین کو آپ واش کیسے کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے آپ کے پاس ایک ہونا چاہیے ایر بلور اوکے بلور ہونا چاہیے آپ کے پاس تو یہاں پر جو ہے ہم کریں گے کیا ایر بلور کو پکڑ کے یہ والا پائپ آپ کا اوپن ہی رہے گا کیونکہ یہاں سے آپ بعد میں دیکھیں گے کہ پانی آ رہا ہے کہ نہیں اوکے کیونکہ یہ ڈرین ویسٹ ہے لاش پائپ ہے آپ نے جو ہے اس کا پائپ اتار دینا ہے یہاں سے اس کا پائپ بھی یہاں سے جو جو بینڈ وغیرہ ایل بو وغیرہ ٹی اس کے ان چیزوں کو آپ نہیں چھیڑنا اسی کے ساتھ جہاں پر پائپ کنیکٹ ہوا ہے اب یہ آپ کو ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہاں پر کنیکٹ ہوتا ہے کیسے اوپن کرنا ہے یہاں پر صرف آپ کو ایک آئیڈیا دے رہا ہوں مطلب آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ آپ کو اس طرح سے یہ چیزیں ڈائیگرام میں سمجھنے میں آسانی ہوگی تو چلیے یہ والا جو پائپ ہے ہم اتار دیں گے سکرو لگا ہوتا ہے ڈریڈ کو اتار دیا یہی پر رہے گا اس کو بھی اتار دیا یہی پر رہے گا اور اس کو بھی اتار دیا یہی پر رہے گا اب ہم سب سے آگے والے ایسی میں جو ہے بلور کا پریشر لگائیں گے لیکن اس طرح نہیں لگائیں کیونکہ اس طرح سے ہم نے لگایا تو جو اس میں پانی پائی لائنوں میں پانی کھڑا ہے وہ اس ایئر کنڈیشٹ سے نیچے ٹپکے گا اس سے بھی ٹپکے گا آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پائیپ کے آگے کپڑا یا پھر کوئی پیکنگ ٹپ اچھے سے لگا دیں اس کے آگے بھی لگا دیں اس کے آگے بھی لگا دیں صرف آپ کا یہ اوپن رہے اور یہ اوپن رہے یہاں سے ویسٹ ہونا ہے اور یہاں سے آپ نے پریشر لگانا ہے پریشر لگائیں گے اس طرف جائے گا بھی تو آگے آپ کا بلوکش ہوگی تو وہ ریٹرن واپس اس کا بھی آگے جائے گا ریٹرن واپس اس کا بھی آئے گا ریٹرن واپس تو اس کے پریشر سے جو ہے آپ یہاں سے ڈرین کا جو پانی ہے وہ باہر نکال سکتے ہیں میں نے ایسے ہی پانی کو نکالا اور ہمارا ایشو وہ سولف ہو گیا کیونکہ اس کی ڈرین لائن میں ایک تو ہوتا ہے کہ اس کا ڈرین آور فلو ہو رہی ہے پم کام نہیں کر رہا تو اس طرح کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں سرویز ہونے والا ہے اس کی وجہ سے بھی کئی بار پانی روح میں ٹپکتا ہے بہت زیادہ مطلب ایسی گندہ ہے اس کی وجہ سے بھی ٹپکتا ہے لیکن یہ ایشو کچھ ایسا تھا فول کہ اس کی پائپوں میں جو ہے بلوکیش تھی تو اس کو ہم نے پریشر کے ساتھ اس طرح سے واج کرنا ہے اب یہاں سے ہم نے پھر بعد میں کیا کرنا ہے اس کو اوف کر دینا ہے مطلب اس کو پھر پیک کر دینا ہے پھر اس کو آپ اوپن کر لیں اوکے اس کو اوپن کرنے کے بعد یہاں سے آپ پریشر لگائیں تو یہاں سے اس طرف سے جو ایریا ہے وہ بھی کور ہو جائے گا پھر آپ اس طرف سے لگا دیں اس کو بھی بند کر دیں اس کو بھی بند کر دیں اور یہاں سے لگائیں اور یہ آپ کا باہر نکلے گا پانی ویسٹ ہوگا تو یہاں سے آپ بلوک لگائیں تو یہ بھی آپ کا کملیٹ ہو جائے گا پھر اسی طرح اس کو اوف کر دیں اور پھر اس کو بھی یعنی کہ آپ اس طرح سے بلوک اوپن کر کے بلوک کے ساتھ ہوا کا پریشر لگائیں گے تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو چلیے اب ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور ویڈیو میں دیکھتے ہیں ہم نے کیسے اس کو واش کیا کیسے آپ نے ڈرین اوپن کرنی ہے کیسے بلوک کا یوز کرنا ہے کیسے آپ نے یہ چیزیں سب کرنی ہے تو دوستو اگر میں آپ کو یہاں پر دکھاؤں مطلب ہے اسے پریکٹیکل ہم نے کیسے اس کو کیا تو یہاں پر آپ کو کافی اچھا سیکھنے کو ملے گا کیسے آپ اس کو کر سکتے ہیں جیسے کہ ڈائیگرام میں میں آپ کو ہوتا چکا ہوں کہ کیسے اس کی پائپنگ کی وائرنگ ہوتی ہے وائرنگ کہلیں یا پھر کہلیں کہ اس کے پائپ کیسے کنیکٹ ایک دوسرے سے ہو کر ایک سائٹ سے مطلب ایک ان اور ایک آوٹ ہی کیسے اس کی بن جاتی ہے تو یہاں پر یہ یونٹس ہیں جن کا پانی ڈروپ ہو رہا تھا ہم نے اس کو کیسے کلین کیا ابھی یہاں پر آپ کے سامنے لائی بھی ہم کلین کریں گے تو آپ کو پاس ایک بلور ہونا چاہیے ائر بلور جو کہ کافی تھرو کے ساتھ اگر پانی کئی پر کھڑا ہے یا پھر کئی پر بھی یعنی کے ڈسٹ وغیرہ ہے تو وہ اس کو آگے تکیل دے تو سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اوپن کی ہوئی ہے تو سائٹ اوپن کرنے کا مقصد کیا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاہ دیتا ہوں کہ سائٹ کو آپ نے کیسے اوپن کرنا ہے یہاں پر سیمپل آپ کورنر پر پریس کریں گے تو یہ آسانی کے ساتھ اوپن ہو جائے گا یہ سیمپل ایک میکنیکٹک کے ساتھ جو ہے کنیکٹ ہوتی ہے میکنیک ٹیس میں لگا ہوتا ہے اس کا ساتھ جو ہے اوپن کی ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے اور سائٹ پر اگر آپ اوپر کی طرف دیکھیں تو آپ کو اس کی فٹنگ ڈرین کی فٹنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے مطلب کسی نے کسی ایک کورنے پر آپ کو یہ درین کی فٹنگ دوزائر سے بہت ضرور ملے گی تو ایک اس کی فٹنگ کو آپ اوپن کر لیں ویسے آپ اس کے گریل اگر اوپن کر لیں گے تو اور ایزی آپ کو ہوگا مطلب آپ ایسے شوٹ کر تریقے سے کرنا چاہتے ہیں صرف ہمیں اس کی درین کو اوپن کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے اس کی درین کو اوپن کر سکتے ہیں اوپن کرنے کے بعد ہم نے اس کو آگے سے کہلیں گے یا پھر اس کے آگے ٹیپنگ کر دینی ہے یا پھر اس کے آگے کوئی کپڑا وغیرہ رکھ کر ٹیپ کر دیں گے یا پھر ہاتھ رکھیں گے تو اسی طرح ہم نے یہ دوسرے والا بھی اوپن کر لیا ہے یہاں پر سائیڈ پر لائٹ کا ایک ہول مل گیا تھا جو ہاں پر ہمیں لائٹ کو اتار کر کافی مطلب کے ایزی طریقے سے ہم نے جو ہے اس پہ ہاتھ لگا کر ہی ہاتھ ڈال کر ہی ہم نے اوپن کر لیا تھا اب یہ والا ہمارا ان ہے تو سب سے آگے جو ہے ہمارا یہ والا ائر کنڈیشنر ہے تو اس سے ہم سٹارٹ کریں گے تو یہاں سے جو ہے اس پہ ہم بلور کے ساتھ پریشر لگائیں گے کچھ اس طرح سے تو پلور کے ساتھ پریشر لگانے سے اس کے جتنا بھی مطلب ڈسٹ ہو گیا رہا ہے وہ کافی آگے جو ہے وہ چلی جائے گی اور ویسٹ ہو جائے گی اور آپ کو لائیو وہاں سے دیکھنے کو بھی مل جائے گی اگر تو وہ اوپن ہوگی جگہ جہاں پر اس کی آؤٹ نکل رہی ہے اوکے تو اس طرح سے آپ اس کو جو ہے آسانی کے ساتھ کلین کر سکتے ہیں مطلب کچھ مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے لیکن یہ بڑے یونٹس میں انڈر گرونڈ اس کی چونکہ پائپنگ ہوتی ہے ڈرین کی تو اس طرح آپ کو مطلب تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کے پائپ کہاں پر جا رہے ہیں کونسا کس کے ساتھ کنیکٹ ہے اس کا اگر آپ نے سٹارٹک سے خود ہی کام کیا ہے تو آپ کے لئے مشکل نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس اس کی ڈرائنگ موجود ہوگی یا پھر آپ کو